بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادوں سے خالی ہے تو اس کی بنیادیں کھوکلی ہیں ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے ہر عمارت کی بنیاد ہے مسجد کی بنیاد ہے گھر کی بنیاد ہے بنیاد نہ ہو تو عمارت نہیں بان سکتی یہ بات تو تیہ اپنی جگہ تو اگر بنیاد مضبوط ہو تو پھر چھت بھی بنتی ہے کمرے بھی بنتے ہیں کچن بھی بنتے ہیں دفتر بھی بنتے ہیں سب کچھ بان جاتا ہے بنیادیں نہ ہو تو تو میں اور آپ اپنے اندر ہم خود غور کر لیں کہ کلمہ تو ہمارے پاس ہے نماز اب اگلی چیز ہے روزے آگے آ رہے ہیں رمضان آ رہا ہے مبارک مہینہ اور زکاة اس کو دیکھ لیں مفتیان اکرام سے پوچھ لیں ہمیں کس کے اوپر آ رہی نہیں آ رہی ایک اور اشر فصل کی زکاة ہوتی ہے اشر اسے کہتے ہیں وہ عام طور پر اکثروں پر آ رہی ہوتی ہے دونوں علم فرض ہیں زکاة کس پر آ رہی اور کس کو لگ رہی ہے اور چوتہ حج حج کس کے اوپر فرض ہو رہا ہے اور اس کے کیا ہیں ان بنیادوں کو ہم سیکھیں گے تو ہماری بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی باقی ساری باتیں بات کی ہیں بنیادیں ہوں گی تو باقی باتیں بھی ہوں گی نا اللہ تعالی ہمیں کم از کم بنیادوں کو مجھے بھی آپ سب کو بھی کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو نہیں اس پہ قائم ان کو پیار سے محبت سے ترغیب دیں پیار محبت سے ترغیب دیں کہ ان کی منت ہاتھ جوڑ کر انہیں جو ہے اس پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں جزاک اللہ